بلخصوصے زلہ گوادر کے لوگوں کی جدی پشتی ارازیات کو حکومت کی جانب سے سرکاری قرار دینے کی کوشش کی جاری ہے جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں میں شدید بیچینی اور استراب پایا جاتا ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ عوام کے عظیم تر مفاد میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پورے صوبے بلخصوص سے زلہ گوادر کے لوگوں کی جدی پشتی ارازیات کو سرکاری قرار دینے کے بجائے اپنے فیصلے کو واپس لے تاکہ صوبہ بلخصوص سے زلہ گوادر کے لوگوں میں پائے جانی والی شدید بیچینی اور استراب کا خاتمہ ہو سکے مشترکہ قراردان نمبر نائنٹین سب کے علم میں بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے اور بلوچستان کی جتنی بھی زمینیں ہیں چھائے کوئٹا ہو چھائے جوب ہو چھائے چمن ہو چھائے خوددار ہو چھائے گوادر ہو چھائے نصیر آباد ہو یہاں کی زمینیں شروع سے آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے سے بقائدہ ٹرائبز کی عدبندیاں ہوئی بھی ہیں ار ڈسٹک میں جتنے بھی ٹرائبز لے رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کوئٹا کو لے لیں کوئٹا بازئی کانسی اور شاوانی یاسینزئی ان تمام ٹرائبز پہ شروع سے ہی کوئٹا کی زمینیں انہی کی ملکیت تھی آپ خوددار کو لے لیں مستوں کو لے لیں باقی جگہوں کو لے لیں تمام زمینیں شروع سے ٹرائبز پہ تقسیم ہوئی ہوئی ہیں یہ آج سے نئی پاکستان بننے سے بہت پہلے خان کھلات کے ٹائم اس ٹائم سے یہ آپ پرانا انگریزوں کا ریکارڈ بھی چیک کریں آپ ریونیو ریکارڈ بھی چیک کریں سب میں یہ سمام چیزیں تقسیمیں اسی طرح جو کچھ ایریا پنجاب میں چلا گیا ہے بلوچستان کا یا سندھ میں چلا گیا ہے یا ایران میں چلا گیا ہے افغانستان میں بھی چلا گیا ہے لیکن وہاں کی زمینیں ابھی تک انہی ٹرائبز کے پاس ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوادر میں سٹلمنٹ اسٹارٹ ہوئی ایٹی ایٹ میں ہوئی نائنٹی ٹو میں ہوئی نائنٹی ایٹ میں ہوئی ٹو تاؤزن تری میں ہوئی ٹو تاؤزن ٹین میں ہوئی پھر دوہزار تیرہ چھوڑا میں بھی ہوئی جب سٹلمنٹ ہماری زمینیں کی گئی ہم نے اپنی زمینیں ان کو دکھائی اس ٹائم تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ سٹلمنٹ کیا ہے اس کا کیا پروسس ہے پٹواری آئے تمام لوگوں نے ان کو اپنی زمینوں پہ لے گئے جس نے ان کو پیسے دیئے ان کی زمین ان کے نام پہ ہوئی جنہوں نے ان کو پیسے نہیں دیئے ان کی زمین سرکار کے نام پہ چھلی گئی اب اس طرح گوادر چونکہ تاچار تحصیل پہ مشتمل ہے اورمارہ پسنی گوادر پر جیونی گوادر کی سٹری کچھ اس طرح ہے کہ گوادر کے دو تحصیل اورمارہ پہلے لس بیلا کے ساتھ ہوتا تھا جو جام لس بیلا اس اسٹیٹ کے مالک ہوتے تھے پسنی وہ الگ ایریا ہوتا تھا گوادر تحصیل وہ امان کے انڈر ہوتا تھا اسی طرح جیونی ورلڈ وار جب ہوا تھا وہ کوئن وکٹوریا وہاں پہ آکے بیٹھی تھی اور ورلڈ وار میں وہاں پہ ائرپورٹ بنائے گئے جو آج تک شنگل رنوے اس ائرپورٹ کا موجود ہے گوادر بھی اسی طرح تو وہاں پہ سنگور اور آپ کے کیا کہتے ہیں کلمتی یا وہاں پہ جو ہمارے ذکری کمیونٹی کے پیر ہیں پواجاز ہیں انہی کی زمینیں پسنی میں آپ آجیں کلمت میں کلمت میں کلمتیوں کی پھر آگے آئیں گے نلینٹ بند کا ہے پھر اسی طرح اس زمینیں چل رہی ہیں پھر کلمتی پھر بند پھر زہنوزہی پھر شہزادک پھر حمدانی پھر جام پھر شہ اسی طرح شہزادہ پھر آپ بارڈر میں بھی جائیں گے بارڈر سے اس طرف بھی زمین اسی کی ملکیت ہے اور ایران کے اندر بھی اسی کی ملکیت ہے ایران میں بھی آپ ساٹھ کلومیٹر ستر کلومیٹر تک جائیں گے اسی کلمتی کی وہ زمین ہوگی جس کا مالک بارڈر سے اس طرف بھی ہوئی ہوگا بارڈر سے اس طرف بھی آج تک ہوئی ہے جب سیٹلمنٹ کیا جاتا ہے ہمیں کتونی دی جاتی ہے منسٹر ریونیو صاحب بیٹے میں وہ بعد میں اس کی وضاعت بھی کریں گے اس کتونی میں بقائدہ لکھا جاتا ہے کہ زمین کی پیمائش میں کمی بیشی اردو میں بقائدہ لکھا جاتا ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے جب کم ہو جاتی ہے زمیندار کی زمین کٹ جاتی ہے جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو سرکار لے جاتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے زمین تو عدوں پہ تقسیم ہے ہم اپنے عدبندیاں ان کو دکھائیں جب سٹلمنٹ ہوئی بہت ساری زمینیں پسنی میں ابھی لاست جو سٹلمنٹ ہوئی ہے آپ کی توصر سے منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں میں ان کو بقائدہ پروف دوں گا سو سو سال پرانے درخت بندات میں لوگوں کے موجود ہیں ان کی زمینیں بڑے بڑے بندات جو ڈیم کی شکل میں ہیں ان کو سرکاری کر دیا گیا ہے یا تو یا تو غیر مقامیوں کے ناموں پہ کر دیا گیا ہے اس کی واضح مثال آپ پسنی میں دیکھ سکتے ہیں آپ نلیٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کپر موزہ ہے آپ شاید جانتے ہیں دیں بھی ہیں گوادر آپ ماشاءاللہ میں اور آپ پہلے بھی کلیک رہے ہیں تو اسی طرح ارماڈا میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر زمینیں سرکاری کر دی گئی ہیں اس گوادر میں آپ دیکھ لیں چھٹی ہے اس طرف میری زمینیں مثال دے رہا ہوں اس طرف ملک صاحب کی زمینیں اس طرف ملک صاحب ہے بھئی کہاں سے آگئے تو اسی طرح چھٹی موزہ ہے جیونی جیونی گنز بورڈر کا پورا ایریا لے لیں جہاں جہاں سٹلمنٹ نہیں بھی ہوئی ہے جہاں سٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کی زمین آپ قبائل کی زمینیں آپ الارٹ کر کے دارکداروں کو دے رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے آپ ایک سٹلمنٹ پروسس ہوا ہی نہیں ابھی تک اور آپ کے ریونیو کے مطابق تیس سال تک میرے خیال سے جو جس زمین پہ قابض ہے وہ اسی کی ملکیت ہے ہم تو آزاروں سالوں سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی زمین پہ قابض تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے ہم اپنی زمین کسی کے لیے نہیں چھوڑیں گے ایک ڈاریکٹر لینڈ ریکارڈ صاحب آئے گوادر میں انہوں نے لینڈ ریکارڈ کا کام ہے اگر ریکارڈ میں پٹواری کی وجہ سے دفتر کے بندے کے بغیر لینڈ ریکارڈ انہی کے پاس ہے تاثیل دار ہو پٹواری ہو پٹوار خانہ ہو انہی کے پاس ہی ہے پریونیو ریکارڈ ہوتا ہے ڈاریکٹر لینڈ ریکارڈ صاحب آئے گوادر بیٹھے ان کو چھائیے تھا پہلے ملک صاحب کی اگر زمین ہے یا سلیم صاحب کی زمین ہے یا میری زمین ہے مجھے پہلے میری ایرنگ کرتے مجھے بلاتے کہ بھئی یہ زمین آپ نے کس طرح اپنے نام پہ کی ہے انہوں نے دارے لال کلمیں چھڑا کے پورے ریکارڈ میں وہ زمینیں لوگوں کی کینسل کر دی اچھے جب لوگوں کی زمینیں جب ہم گئے پٹواری کے پاس لوگ گئے یا تحصیل دفتر گئے کہ بھئی ہماری زمینیں اس طرف میں یہ میرا بندات ہے میری زمین سرکاری آپ نے کر دی ہے انہوں نے کہا آپ آجائیں میں آپ کو ٹیک کر کے دے دوں گا انہوں نے ٹیک کر کے دے دی زمین بھی دے دی دس سال بعد داریکٹر رینڈ ریکارڈ ہے کبھی یہ اس کے تو اختیار نہیں تھے اس نے کس طرح اس کو ٹیک کر دیا پھر وہی کیس ابھی وہی جتنے بھی زمینیں انہوں نے پٹواریوں نے وہاں پہ جو گڑ بڑ کی ہیں وہ سارے اب بجائے کے پٹواری اور تحصیل داروں کو نیب بلائے گوادر میں سولہ سو لوگ پندرہ سے سولہ سو لوگ اس وقت نیب کی پیشیاں بگت رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے اگر کسی کے نام پہ ناجائز بھی کیا گیا ہے اس زمیندار کو تو پتا ہی نہیں ہے اس ماہیگیر کو بھی نہیں پتا کہ میرے نام پہ کوئی زمین آئی ہے چلیں زمین آ گئی زمین کینسل ہو گئی لکھ کے دے دیا لوگوں نے وہ پھر نیب کی پیشیاں بکت رہے ہیں اسی طرح گوادر آپ کو پتا ہے اس سی پیک کا مہوت ہے ٹھیک ہے گوادر کے بغیر اس وقت اس ملک کی پوری معاشیت گوادر پورٹس پر پورٹس سے ریلیٹڈ ہے سب کی نظریں گوادر پہ ہیں دشمنوں کی نظریں بھی گوادر پہ ہیں ہمارے اپنے ہوں کی بھی نظریں گوادر پہ ہیں اور ہم گوادر کے لوگ ابھی تک درپدر ہیں وہاں پہ مائیگیر روزانہ ایج جاج زمیندار ایج جاج کاروباری لوگ ایج جاج اب گوادر دیکھیں آپ گوادر کو بزنس اب بنانے جا رہے ہیں گوادر میں اس وقت سب سے بڑا جو لینڈ مافیا ہے وہ نیوی ہے یہ میں بالکل سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں گوادر میں جو الارٹمنٹس ہوئیں جن جن دپارٹمنٹس جن جن فورسز کو پاکستان نیوی 3500257 اکڑ پاکستان نیوی کو الارٹ ہوئی ہے کتنے میں آپ ریکارڈ چیک کریں ہیں زمین کوڑیوں کے دام یا ایک روپے ایک اڑ یا دس روپے ایک اڑ ایسی دی گئی ہے اچھا انکروچمنٹ نیوی کی ہے سترہ ازار پانچ سو اکاون ٹوٹل نیوی کے پاس زمین ہے باون ازار چار سو چھراسی جو اپنی زمین کو ان کو منسٹر ریوینیو بھی اگر کل آرڈر دے تو پہمائش کرنے نہیں دیتے اندر جانے ہی نہیں دیتے پہمائش تو دور کی بات سترہ ازار پانچ سو چھالیس اکڑیں ائر فورس کے پاس فور ایٹی سیون اکڑیں ایم ایس اے کے پاس میرین سیکورٹی ایجنسی کے پاس ایک سو ساٹھ اکڑیں نیو ائر پورٹ جو بن رہا ہے ان کے پاس کوئی تین چار ہزار اکڑیں ریلوے کو زمین دیئے کوئی چھ آٹھ سو اکڑ مزید وہ مانگ رہی ہے فری زون جو جو فری زون بن رہا ہے اصل تو پورٹ کی ایکٹیوٹی اسی فری زون میں ہونی ہے فری زون جس ایریے میں بنائے اس کو کہتے ہیں اس علاقے کو کہتے ہیں وادی دور وادم لوگ کہتے ہیں نمک کو اور ان لوگ کی پروڈیکشن ہی نمک ہے وہ وہ سمندر کے پانی سے بندات کے اندر نمک بناتے ہیں اور وہی نمک آپ مچھلیاں جہاں جاتی ہیں تو اس پہ نمک ضروری ہے تو وہی نمک مچھلیوں کی سنت میں استعمال ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ تبائق بناتے ہیں اور مچھلی کو اسی طرح نمک لگا کے سکا دیتے ہیں پھر جب بھی سال بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں ابھی جو فری زون بنائے گیا وہاں لوگوں کے گھر لینڈ ایکوزیشن کے تحت پوری آبادی وہاں سے آٹ گئی آبادی میں یہ ہوا میں اور ملک صاحب دو بھائی تھے میں نے بھی اپنا گھر ایک کروڑ میں بنایا تھا اس نے بھی اپنا بنگلہ ایک کروڑ میں بنایا اس کو ایک کروڑ مل رہے ہیں اسی بنگلے کی قیمت مجھے تیس لاکھ روپے مل رہے ہیں اب میں تیس لاکھ میں کس طرح جا کے وہ گھر بناؤں گا ایکوزیشن ایکٹ لگتی ہے دوہزار چھے میں پیمنٹ ہوتی ہے دوہزار اٹارہ میں بارہ سال اس کا ڈیفرنس قیمتیں بڑھ رہی ہیں اب اس میں سونتیس لوگ آج تک بیٹے ہوئے وادی ڈور کے جن کے پیمنٹ کا ایشو ہے ڈی سی نے بھی لکھ دیا ہے پورٹ کو سب نے ایکسپٹ کر لیا ہے سی این ڈبلیو نے بھی سروے کی ہے کہ بھئی ان کے گھر اتنے کے ہیں اس وقت اتنے کے ہیں آج سے میں تین چار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اچھا گورنمنٹ نے ان کو کمپسیٹ کیا ان کو پیسے دیئے ان کو زمین دی بہت سارے لوگ چلے گئے اب چونتیس لوگ وہاں بیٹے ہوئے ہیں آج تک ان کو کمپسیٹ نہیں مل رہے ہیں ان کو روز لے کے نوٹس مل رہا ہے کہ زمین خالی کر دو کوئی زمین کیسے خالی کرے گا اس نے پیسے ہی نہیں لیا آج تک اور دفتر انہوں نے کٹ کٹا ہے چیف جسٹس صاحب بھی گوادر آئے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا سب کو کہا سی این صاحب کو کہا سب کو کہا لیکن ابھی تک ان کی شنوائی نہیں ہو رہی یہاں فریزون میں جو فالٹ بنانے والے نمک بنانے والے لوگ تھے وہ اب وہاں سے اٹھ کے وہ جائیں گے ڈیولپ کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جاتا اب ان کا روزگار کا ذریعہ آپ نے دیا نہیں کل آپ ان کو اٹھاؤ گے وہ کیا روزگار کریں گے دوسری بات فریزون آپ نے بنایا ہے فریزون میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے گوادر کے لوگوں کو چھوڑیں آپ نے بلوچستان کے لیے وہاں پہ کیا شیئر رکھا ہے اگر آج بلوچستان کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں گوادر کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کل ہمارے پاس پیسے ہوں گے لیکن ہمیں وہاں پہ پلاؤٹ نہیں دیا جائے گا بزنس کرنے کے لئے تو میری آئیس ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ گوادر اور بلچستان کے لوگوں کے لئے شیئر رکھا جائے تاکہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کل ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم وہاں پہ جا کے کوئی انڈسٹری لگائیں گے تو وہاں پہ ٹیکس فری اس دون کے اندر ہوگا لب آپ ابھی سے ہی نمائن وہاں پہ شامل ہی نہیں کر رہے تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی ترقی ہے گوادر کے حوالے سے گوادر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے گوادر کے لوگ ایک وسوسے میں ان کو نین نہیں آتی بیچین ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں سمندر نہیں جا سکتے مائی گیر صبح اٹھتا ہے جا کے کارڈ چار کلومیٹر بعد بڑھا مائی گیر آپ کو رونا آئے گا آپ اس کی حالت زندگی دیکھو گئے چھے کلومیٹر جائے گا ایک فوجی کے پاس یا ایک سپاہی کے پاس اپنا چھناکتی کا انٹری کرائے گا پھر چھے کلومیٹر آئے گا اپنا بوٹ لے گا سمندر جائے گا پھر وہ اب سی پہ آئے گا مائی گیر جناب سپیکر مائی گیر رات کو سمندر میں جاتے ہیں دن کو جاتے ہیں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ہر فش کو پکڑنے کا الگ ایک ٹائم ہے وہ اسی ٹائم پہ جاتے ہیں اچھا جب سے پی سی پہ واقعی ہے اب تو سمندر پاڑ کے ساتھ جوہاں پہ ہے لوبیسٹر اس پاڑ کے پتروں کے ساتھ ہی اس کی افضائش ہوتی ہے اب وہاں اس کو پکڑنے نہیں دیتے اس کا سیزن ہے اور سب سے مہنگا سی فوڈ ہی وہی ہیں اب وہاں پہ مائی گیر بھی تقسیم ہے کوئی سائیڈین پکڑتا ہے کوئی کنگ فش پکڑتا ہے کوئی مائیکرل پکڑتا ہے کوئی فلانا پکڑتا ہے اور مائی گیر کے پاس الگ نیٹ ہیں جس کے پاس جو نیٹ ہیں وہ اسی حوالے سے فشنگ کرتا ہے وہ ایک عذاب میں بوٹ بلڈر ہزاروں سال سے وہاں پہ لکڑی کی بوٹیں بناتے ہیں جو آپ نے بوٹس دیکھی ہوں گی بڑی بڑی کشتیاں چھوٹی کشتیاں یہ سب وہاں پہ ہمارے پاس ایک پورا ایک اس کو ہم وادو کہتے ہیں جو یہ بوٹ بناتے ہیں اور ان کو بوٹ بلڈر کہا جاتے ہیں وہ بھی متاثر ان کی ابھی ایریا سمندر کی کنارے پہ وہ بھی روڈ کے نیچے مہرین ڈائف خوادر نیچرلی کسی شہر کو جب ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کی قدرتی اس کو نہیں چھیڑا جاتا قدرتی اس ان کو لوگوں کے روزگار کو ساری چیزیں دنیا میں کئی بھی پلاننگز ہوتی ہیں تو پلاننگ اس طرح کی جاتی ہیں کہ لوگ وہاں پہ مقامی لوگ متاثر نہ ہو بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمارے بچے صبح شام جن سمندر کی کنارے کھیلتے تھے وہاں اب روڈیں بن گئی ہیں قوادر متاثر ہے منشیات سے کچھ ہائی نہیں کرنے کے لیے نوکری نہیں ہے پورٹ کو دیکھتے ہیں سامنے اتنا بڑا پورٹ ہے کوئی ان کو وہاں جانے ہی نہیں دیتا کام تو دوسری بات روزگار دوسری بات آپ ان کو وہاں جانے بھی نہیں دیتے اور جس شہر کے ہم مالک بیٹے ہیں ہمارے مائی گیر ہمارے زمیندار وہ بچارے ڈسٹک میں انٹر ہوتے ہوئے سو چھوٹ پوسٹوں سے گزرتے ہیں ہر جگہ اپنا تعرف کراتے ہیں قوادر آپ انٹر ہوگے آپ گئے ہیں قوادر ابھی آپ پریسنٹلی گئے ہیں قوادر انٹر ہونے سے پہلے چیک پوسٹیں لگی ہوئے ہیں کہاں جا ربی سامنے قوادر ہے اور تو سمندر میں کوئی مرنے تو نہیں جا رہا سامنے قوادر ہے قوادر شہر ہی جاؤں گا اپنے گھر جاؤں گا نکلو پوچھ جواب بتا کے جاؤ آؤ جواب دے کے جاؤ ایک بورڈر ہے جس سے ہمارے لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے گزارا ہوتا ہے بورڈر پہ لوکل لوگ ہی ہیں وہاں کے جو بورڈر ٹریٹ کر رہے ہیں چھوٹا موٹا کاروبار کوئی ٹائلیں لا رہے ہیں ہمارے بلچستان کے لوگ تو اتنے بڑے سرمایہ دار تو نہیں ہیں سارے اور گزارا بھی اسی بورڈر سے ہمارا بورڈر پہ جہاں لوگ کاروبار کر رہے تھے وہاں پہ اب انل سی کے نام پہ آکے بیٹھ گئے ہیں زبردسی ان زمینداروں کو کہا بھئی یہاں پہ انل سی آئی گیا اچھا انل سی آئی گیا انل سی ایک کمپنی ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے منع کر دیا جب ہم نے یہ سٹینڈ اٹھایا ہے گوادر میں تو وہاں پہ انہوں نے الارٹمنٹ کیونکہ انل سی کو یہ تو زمین ایکوائر کر کے دے نہیں سکتے انل سی اور ایف ڈیو کے لیے ہاں جو ہمارے ادارے ہیں فوج ہو گئی نیوی ہو گئی ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایکوائر کر کے جتنے فیڈرل صوبے کو ضرورت ہو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ضرورت ہو تو آپ اس کے لیے ایکوائر کر سکتے ہیں انہوں نے جا کے زبردستی دیکھے ایکوائر نہیں اور یہ لوگوں کو گئے اب لوگ وہاں پہ سارے متاثر ہو رہے ہیں بارڈر پہ بھی وہ آکے بیٹھ جائیں گے انل سی والے تو لوگ کہاں سے روزگار کریں گے اسی طرح جنب سپیکر یہ گوادر ماسٹر پلان ہے میرے خیال سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ تایوان کو یہ کیا ہے لکیریں کیچی گئی ہیں جنب سپیکر یہ جو آپ یہ روڑیں دیکھ رہے ہیں یہ روڑیں یہ روڑیں یہ روڑیں ہر کلومیٹر بعد میں اس ایوان میں بتانا چاہتا ہوں گوادر کے لوگ وہ واحد لوگ ہیں جتنی بھی روڑیں نکلی جی ڈی اے کی انہوں نے فری آف کاسٹ فری آف کاسٹ اپنی زمینیں دیئے کسی نے دیئے اس بلوچستان میں اس پاکستان میں کسی نے ایک انچ بلکہ یہاں پہ سرکار کی زمینوں کو لوگ لے جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنی ملکیت کی قربانی دی یہ ترقی ہوگی ہمارے لئے ہوگی اس طریق ترقی کا نتیجہ آگیا آپ یہ جتنے گرین گرین دیکھ رہے ہیں یہ گرین گرین آپ لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب گرین بیلٹ ہیں اور یہ شہر کے ساتھ کروڑوں روپے لوگوں کو ہم نے زمینیں بیچنے نہیں دی کہ آپ زمین نہ بیچیں کل یہ گوادر کے شہر کے اندر آپ کی زمینیں ان کو نہ بیچیں ان کو گرین بیلٹ میں ڈال دیا گیا جب یہ ماسٹر پلان بن رہا تھا یہ پہلا ماسٹر پلان نہیں ہے گوادر کا یہ دوسرا ماسٹر پلان ہے پہلا ماسٹر پلان بنائی تھا نیس پاک نے دوہزار تین میں سٹارٹ کیا ہماری زمینیں اولڈ کر دی دو سال بعد ماسٹر پلان لائے بھئی نیس پاک کا یہ ماسٹر پلان آگیا ہم نے کہا چلیں بھئی ایکسپٹ ہیں اب یہ دوسرا ماسٹر پلان آگیا بھئی تیسرا چوتہ پانچوں ہاں ابھی پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے ہر کوئی آئے گا وہ اپنی مرضی سے ایک ماسٹر پلان لے آئے گا اب اس کو دیا ہے گوادر اسمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان اس میں کیا کیا گیا جو وہ ماسٹر پلان تھا اس میں لوگوں کو انوسیاں دے دی ہیں جی ڈی نے جی ڈی نے جن آوسنگ سکیم یا بزنس کرنے کے لیے لوگوں کو انوسیاں دے دی نئے ماسٹر پلان میں وہ نکل گئے ہیں ان کی زمین ریزرف پہ کر دی ہے کہ پچاس سال کے لیے ابھی ریزرف ہے پچاس سال کے لیے ماسٹر پلان بنائے دوہزار پچاس تک ابھی تئیس سال اور تینتیس سال اس کے ہیں اس کے بعد اس زمین کو پلان کریں گے اچھا ہماری کروڑوں روپے لوگوں کی زمینیں گرین بیلٹ میں رہ دی ہیں پاڑ ہیں کاپاڑوں کو اسلامباد میں تو سارے پاڑوں کو گرین کیا ہوا ہے کوئٹہ آپ دیکھ لیں فٹپاد بنتی ہیں ہر ہاؤسنگ سکیم باؤنڈ ہے وہاں پہ ہاؤسنگ سکیم باؤنڈ ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ گرین بیلٹ کرو گے اتنے پرسنٹ آپ امنٹیز کے لیے رکھو گے اتنے کمرشل لکھو گے پھر کون سی گرین بیلٹ کی ضرورت ہے جہاں سرکاری زمین ہے آپ جا کے وہاں پہ گرین بیلٹ کریں دوسرا یہ ماسٹر پلان میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا ہے میں نے لکھا ہے سنٹرل بزنس ڈسٹک سی بی ڈی ایریا اس کو کہتے ہیں جب ایک شہر ڈیولپ ہوتا ہے بڑے سی ٹی جو بنتے ہیں ان میں سنٹرل ڈسٹ بزنس ڈسٹک بھی بنائے جاتے ہیں لوگوں کی زمین کو چھوڑ کے سرکار کے نام پہ جو زمین کی گئی ہے اس پہ لے جا کر سی بی ڈی ایریا بنا رہے ہیں تو میں کہاں سے سمجھوں کہ یہ ماسٹر پلان میرے اور میرے لوگوں کے لیے بنا ہے میں کہاں سے سمجھوں یہ گوادر کے لوگوں کی تقدیر چینج کریں گے اگر سرکار بھی آ کے یہی چیزیں کرے یا جی ڈی اے کرے یا گورمنٹ آف بلچستان کرے آپ کو چاہیے اگر آپ نے وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہاں کے لوگوں کی زمینوں پہ آپ جا کے کریں ان کو دیں کہ بھئی آپ یہ آپ بنائیں پلان آپ دیں دیزائن آپ ایسی بھی جی ڈی اے بیٹی ہے اس کے بغیر تو کوئی اندوسی نہیں ملتا جناب سپیکر یہ ماسٹر پلان روڑوں کی کوئی کمپولسیشن نہیں دی گئی ہے ایک روڑ بنا رہی ہے چائنیز کے لیے بن رہی ہے جو پورٹ کو کنیکٹ کرتی ہے اس روڑ پہ لوگوں کی کروڑوں کی زمینیں آ رہی ہیں ابھی تک لوگ تک تک کہ ڈی سی کو اپلیکیشن لکھ چکے ہیں ڈی سی لکھتا ہے پورٹ والوں کو چیف جسٹس صاحب آئے ان کو کہا چیف جسٹس نے میرے سامنے ان کو کہا کہ آپ ان لوگوں کی زمینوں کے کمپسیشن دے ورنہ میں اسٹے دے دوں گا آج تک لوگ روڑوں پہ آتے ہیں کہتے ہیں لوگ ارتال کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں فلانہ ہیں بولتے ہیں تو یہ سارے وہاں پہ ہمارے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں اچھا پورٹ میں جتنی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے لوکل بندوں کی اس بزنس ایکٹیوٹی میں ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے کوئی استعداری نہیں ہے اور جناب سپیکر کہتے ہیں کہ گوادر امان سے خریدہ گیا تھا گوادر امان سے خریدہ گیا تھا میں آپ کو اس حوالے سے ابھی بتاتا ہوں گوادر نائنٹی ففٹی ایٹ میں گوادر کا معاہدہ ہوا یہ رہا معاہدہ ٹھیک ہے یہ امانی پیپر پہ اس کا ترجمہ بھی ہے امان گورنمنٹ کے سٹیمپ پہ گوادر کا نائنٹی ففٹی ایٹ کو معاہدہ ہوا جب اس امان گورنمنٹ نے سلطان کابوس نے گوادر جو ہے بریٹش کے ترو پاکستان کو بیچا پینتیس لاکھ روپے اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے سرہ کریم آگا خان نے وہ پیمنٹ کی تری پوائنٹ فائف ملین روپیز امان کو کس چیز کی پیمنٹ کی کہتے ہیں کہ گوادر خرید لیا ہم نے آپ نے گوادر کریدیا ہے گوادر میں سرکاری امنٹیز آپ نے کریدیا ہے واقعی آقمیت کریدیا ہے وہاں کے لوگوں کو تو نہیں خریدیا ہے اس معاہدے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اچھا گوادر کا جب معاہدہ ہوا گوادر میں جو منرلز نکلیں گے اس کا پچیس فیصد حصہ دار ہوگا امان گورنمنٹ جب بھی پاکستان نے کوئی منرلز وہاں سے نکالی جو پروڈیکشن ہوگی اس کا ٹوینٹی پرسنٹ اور گوادر میں موجود گوادر کے لوگوں کی موجود اس وقت امان کا ہوتا تو سارے امان ہی ہوتے تھے تو ان کی احسیت پاکستانی شہری کے برابر ہوگی اور اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی زمین ان کی ملکیت اسی طرح قائم اور دائم رہی گی اور اس معاہدہ جب ہوا ارد دس سال بعد تیس سال کے لیے اس میں یہ تیہ ہوا کہ تیس ففٹی ایڈ سے لے کر ایٹی ایڈ تک ارد دس سال بعد بقاعدہ ڈپٹی کمیشنر گوادر یا ظلہی انتظامیہ مائک پہ مائک پہ اناؤنس کرتی تھی کہ آپ نے امان جانا ہے امانی شہریت لینی ہے تو قانون میں تھا کہ تیس سال تک گوادر کے لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی اور دس سال بعد بقاعدہ لوڈ سپیکر کے طرف پورا شہر میں اناؤنسمنٹ ہوتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے امان جانا ہے یا نہیں جانا جس کو جانا ہوتا تھا وہ امان گورنمنٹ ان کو نیشنلٹی دے کے لے جاتی تھی اور گوادر میں امان نارمی میں جو سب بلوچ ریجمنٹ ہے وہاں پہ جو سلطان کی اپنی سیکیورٹی کرتی تھی وہ بلوچ ہی اس کی سیکیورٹی میں رہتے تھے سلطان کابوس کے اس کو بلوچوں سے بہت زیادہ بھی جو سلطان بیٹا ہوا ہے یہ جب وہ لڑائے ہوئے چھ مہینے گوادر میں ایک مائیگیر کے گھر اس کو چھپا کے رکھا تھا کہ دشمن اس کو نہ ماریں وہ اس وقت امان کا سلطان بنا ہوا ہے اور اس میں یہ بھی تھا کہ گوادر میں جتنی بھی فوج گوادر قوداز اس ٹائم گوادر کے مالک ہوتے تھے امان کے جو نمائندے ہوتے تھے وہ قوداز ہوتے تھے اور قوداز کے ترہو امان ساری چیزیں کرتی تھی آرمی بڑھتی بھی انہی کے قوداز کے پاس ایجنسی ہے اس وقت بھی ہے گوادر میں ان کی امان آرمی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے ار سال وہ تین چار سو لوگ یہاں سے بڑھتی کرتے تھے پھر گوادر کی جگہ لوگ نہیں ہوتے تھے تربہ تواران خوددار وہاں سے بھی بہت سارے لوگ امان آرمی میں بڑھتی ہوئے اور شرط بھی یہی تھی کہ امان آرمی بڑھتی کھرے گی پاکستان گورنمنٹ کوئی مداخلت نہیں کر سکتی اس میں اس معاہدے میں مسٹر وان جو گورا تھا ان کے اور قوداس کے درمیان یہ معاہدہ ہے پاکستان اور امان گورنمنٹ کے درمیان تو یہ ساری چیزیں امان نے گوادر کو جو بیچے ہیں وہ چیزیں ہیں میں تحمیریں بھی لائے ہوں یہ ہے گوادر یہ ہے گوادر امان کے ٹائم کا گوادر یہ گوادر شہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے گرین گرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے باغات ہوتے تھے کہ گر کے ساتھ اس ٹائم تو کوئی ذراعہ نہیں ہوتا تھا روڈ نہیں ہوتی تھی چیزیں لیکن گوادر کی ایک یہ اتقاسیت تھی کہ گوادر اس وقت بھی نیچرل پورٹ تھا گوادر کی ریونیو جب خان نے بطور تحفہ امان کو دیا سات سو ڈالر اس کی انکم تھی جس سے امان کی فوج چلتی تھی تو یہ گوادر ہے یہ اورجنل پرانا گوادر دوستو یہ گوادر میں جو امان کی ملکیت تھی ٹیلی گراف آفیس جو ابھی تک یہ ابھی میں کیچ کے لائے اس کی آلت یہ ہے جو چیزیں اس نے دی ہم ان کو ریپیئر بھی نہیں کر سکتے جو ہماری ایسٹس ہیں سلیم صاحب کو دکھا ہے یہ گوادر پورٹ ہے نیچرل آج سے چار سو پانچ سو سال پہلے اس کو چار سو پانچ سو سال پہلے یہ دیکھ رہے نا ٹریڈ ہو رہی ہے شپ ہیں رش ہے یہ سمندر کی کنارے ہیں سلیم صاحب کو دکھا رہا ہوں میں یہ سفلی کیا یہ صرف کھلہ ہے جو امان نے دی ہے یہ آگا خانی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ اس پہ واضح ہو جائے گا یہ آگا خانی جماعت خانہ ہے جو آداروں سال پرانے اس وقت بھی وہاں پہ اسی طرح منٹین ہے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کلے اس کی حفاظت کے لئے اس وقت امان نے بنائے تھے چاروں طرف اس کے یہ وہ کلہ ہے جہاں سے گوادر کے انٹرنس پر اس وقت گوادر شہر ڈی سی دفتر دیکھا ہے انہوں نے فشار بر وہ روڈ اس کے ساتھ یہ کلہ یہ ہی بنایا ہے ابھی یہ آپ دیکھنے ہیں ماشاءاللہ کتنی کنڈیشن اچھی کنڈیشن ہے یہ بلچستان گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ نے ریپیر نہیں کیا ہے امان نے 80 لاکھ روپے ایک کروڑ روپے اس پر خرچ کی ہے میزیم بنایا ہے یہ ہماری گورنمنٹ نے ایک کلیستانہ بنا دیا تھا جس نے آکے خالی کروایا اور اس کو میزیم بنایا یہ آزاروں سال پرانا شاہی بازار ہے گوادر کا یہ آپ دیکھنے ہیں یہ اچھی کی اور یہ مشہور دکان گوادر میں ایک علوہ بنائی جاتا ہے جسے گوادری علوہ کہتے ہیں یہ بھی یہی شاہی بازار کی درسلی میں یہ دیکھا ہے یہ مجھلیت ہے جو امان نے ایگریمنٹ کی اپنی آقمیت کے ساتھ آپ کو یہ ایسے دیا آپ کو گوادر اور گوادر کے لوگ نہیں بیچیں یہ منسٹر ریونی کو دے دیں میں دے دوں گا میں اسمبلی ریکارڈ میں ان کو رکھوں گا جناب جناب سپیکر جس طرح میں نے فرمایا کہ بلوچستان میں جتنی بھی زمین ہیں بلوچستان میں ایک انچ زمین ایک انچ زمین سرکار کی نہیں ہیں اور اس پہ بقائدہ تاج محمد جمالی صاحب جب وزیرالہ تھے تو ایک کمیٹی ملک صاحب میرے خیال سے اس وقت سپیکر تھے اور نواب رئیسانی صاحب منسٹر فانائنس تھے ان کی سربراہی میں شیرمن ملک صاحب تے ایک کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے اپنی رپورٹ دیا اس رپورٹ میں یہی فیصلہ دیا گیا کہ بلوچستان میں ایک انچ انہوں نے بھی اس وقت انگریزوں کے ٹائم پہ ایٹی سیونٹی ایٹ میں پورا ایک سروے ہوا جس کے مطابق اسی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس انگریزوں کے ریکارڈ میں بھی ہے کہ فلانی زمین فلانے کی ہے فلانے قبائل کی ہے آپ خود ما شاء اللہ قبائلی لوگ ہیں آپ بلوچستان اسمبلی میں جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں تو جناب جناب والا یہ سارے ایشوز ہیں یہ بلوچستان بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کا ہے اور یہاں جتنے بھی ٹرائبز رہتے ہیں چاہے وہ کلمتی ہو چاہے وہ مری ہو چاہے بکٹی ہو چاہے بازئی ہو چاہے کوئی بھی ہو جو اس سرزمین پہ رہتے ہیں یہ ملکیت انہی لوگوں کی ہے اور خدارہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل نہ کیا جائے جنابی سپیکر سپیک کی باتیں ہوتی ہیں کہ سپیک بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ساری سازشیں سپیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ سپیک بنے کامیاب ہو وہی لوگ یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں گوادر اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کی توصد سے تمام دوستوں کی توصد سے بتانا چاہتا ہوں کہ سپیک کے بغیر گوادر کے بغیر سپیک کچھ بھی نہیں گوادر کے بغیر سپیک نہ بن سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے اس لئے میں اس حیوان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ گوادر کے لوگوں کو ناراض نہ کریں ایسا نہ ہو کہ کل گوادر میں ڈیولپمنٹ رک جائے اگر گوادر کے لوگوں کے گھروں کو سرکاری کیا گیا زمینوں کو سرکاری کی گئی تو وہ دن کوئی اپنے میراس نہیں چھوڑ سکتا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ یہ سپیک رک جائے اور کامیاب ہو جائے گوادر میں جو مائیگیر بھی بچارے اپنے گھروں میں سلیم صاحب بستے ہیں آپ رینڈ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں ان کے پاس پٹواری کو دو سو روپے اس ٹائم دینے کیلئے نہیں تھے ان کے گھر ابھی تک جو ہزاروں سال سے اس گھر میں رہتے ہیں اس کو سرکاری قرار دے کے ملبادار کیا گیا ہے کئیوں دفعے سے ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لائیں کیا کیا ریونیور ڈپارٹمنٹ کا کام یہی ہے کہ بلوچستان میں بسنے والے بلوچ پشتون باقی اقوام کے جدی پشتی جائداتوں کو صرف ان کو مغروم کر کے سرکاری کیا جائے یہ کہاں قائد صاف ہے جناب میں آپ سب کی آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سرزمین یہاں پہ بسنے والے لوگوں کا ہے یہ سرزمین کے مالک اس کو بچانے والے ہم نے پرتگیزیوں سے لڑکے سمندر کی حفاظت کی ہے آج تک آج تک عمل لجی اند آج تک اس کی تاریخ ہی نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا جس کو پرتگیز اٹھا کے لے گئے تھے وہ اکیلہ اس سائل کی حفاظت کرتا تھا تو آپ سے دوبارہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کو ناقصہ ہیں لوگوں کو مجبور نہ کریں جائر سی بات آپ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال ہو گئے ان کے سرزمین سے بے دخل کر ہو گئے تو وہ دن دور نہیں ہے وہ آپ کے خلاف جائیں گے شکریہ جناب سپیکر